دوستو نمشکار میں منوش کمار شرمہ آجاد ہند آواز نیوز کے لیے آپ کے پھر بیچ میں ایک بار لیکن ایک ایسی خبر لے کر کے جو شاید بھارتی انتہ پارٹی کے آئیٹی سیل میں دھماکہ مچا دے گی جی ہاں ایک ایسی چیز جو بھارتی انتہ پارٹی کے اوپر کالک پوت دے گی آپ بھی سوچ رہوں گے کون سی کالک ہوگی لیکن خبر کو زیادہ دور نہیں رکھ پاؤں گا میں ایک سیجن بھی لانے والا تھا کہ بھارتی انتہ پارٹی کے نفرتی چنٹو پرگیا تھا گروہ پتہ نہیں کون کون تھے لیکن میں نے سوچا کہ جو خبر جروری ہے وہ بتاؤں اور جو خبر اس لیے جروری ہے کیونکہ ساؤتھ میں بہت بڑا جھگڑا ہو گیا ہے بہت بڑا آن تنگ ہو گیا ہے ساؤتھ کے راجیوں میں ساؤتھ کے راجے میں بیسے تو بھارتی انتہ پارٹی کے ایک بہتی مخر نیتہ ہیں یوبا نیتہ تیج اسپی سوریہ جو انہوں نے کچھ دن پہلے ہیدر آباد ہسپیٹل میں پہنچ کر کے یہ الجام لگائے تھے کہ مسلمانوں کے لیے بیٹھ آرک چٹ رکھے گئے جبکہ اسی میں انہی کے بیدھائک کا ہاتھ نکلا جن کے آرڈر پہ رکھے گئے تھے اس میں جب کلہ ہی کھل گئی تو وہ بیڈیو بھی ہٹا دیئے سب کچھ ہٹا دیئے تیج اسپی سوریہ نے اتنی ساری نفراتیں فیرانے کے بعد اتنے بے شرم کیسے ہو سکتے ہو اس کال میں جو کرونا کال ہے جس میں لوگ مر رہے ہیں جس میں آپ لوگ کہیں دکھائی نہیں دیتے ہو نہ پرگیا تھاکور دکھائی دیتی ہیں نہ یونیورسٹی کے وہ بڑی آج چانسلر دکھائی دیتے ہیں جو اپنا گیان بانٹھے رہتے ہیں جن کا نام ہوتا ہے نام بتا دوں ان کا چلیے نام آپ ہی بتا دیجئے گا فوٹو ڈال دیتا ہوں نام آپ بتا دیجئے گا اس وقتی کا اور اس کو پہچان کر کے کومنٹ جرور کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اس ویڈیو کیونکہ آج آپ کی باری ہے ان سارے سیکولر لوگوں کی باری ہے جو آج اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے کہ جو کنی ٹپنی صدھارت ساؤتھ ایکٹر نے کی ہے آپ جانتے ہوں گے صدھارت کے وارے میں میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو ڈالا تھا یہ وہی صدھارت ہیں جو کام کر چکے ہیں آمیر خان کے ساتھ کونسی پکچر میں کام کر چکے ہیں یہ میں نے بتایا تھا ڈالیے کومنٹ میں صدھارت نے آج ایک فیر بیوادہ سپت بیان دے دیا جس کی وجہ سے بھارتی انتہ پارٹی کی ٹرولر آرمی ان کے پیچھے لگ گئی ہے لیکن جو بولا انہوں نے گلت نہیں بولا آج بھلے ہی سوریہ تیجسوی شاشی ثرور سے معافی مانگ رہے ہوں شاشی ثرور سے بولنے ہوں کہ مجھے معاف کر دیجئے اپولوجیز کر رہے ہوں کیونکہ ایکشن ان کے اوپر بہت بڑا ہونے بالا تھا سوریہ تیجسوی پر کیونکہ انہوں نے جس طرح سے بدنام کیا ہندوستان میں کرونا کال میں دنگیں بھڑھگانے کی کوشش کی اس کے بعد انہوں نے اپولوجیز مان لی اب چلی اپولوجیز مان لی تو کوئی بات نہیں بھائی ماف کر دیا ہندوستان کا بھی دل بڑھا ہے بیپکش کا بھی دل بڑھا ہے اور بیپکش کا دل بڑھا ہے تو اسی لیے جو سارے لفڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ بھاردین دہ پارٹی کا اتنا دل بڑھا ہے نہیں mistake admitted تیجسوی سوریہ اپولوجیز تو بی بی ایم پی آفیسر سٹاف سوریہ اپولوجیز نوٹ جسٹو سرفراہ خان جن کے بارے میں انہوں نے باتیں کہیں تھی سرفراہ خان جوئن کمیشنر آف برہت بینگلرو مہا نگر پالکہ کے کنفرمڈ ایک ادھکاری ہیں جن کے بارے میں ساری نیزیں چلی تھی لیکن اس سے آگے کی بات میں بولنا چاہوں گا جس میں بھارتی جنتہ پارٹی کی مہو پہ سیدھا سا ایک چانٹا مارا ہے اور ان جھونپڑی والوں کا مو بند ہو گیا ہے جھونپڑی والے کون ہیں محل والے کون ہیں آپ جانتے ہی ہو یہ جھونپڑی والے جی ایس ڈی این مطلب ان کی بات میں کیا کروں ان کو اپادی دینی پڑتی ہے بڑھ مالا کے انصار کیونکہ دل سے جو ہے نا آہا نکلتی ہے ایکٹر سدھارت نے جو بولا وہ باقی کمال کا بولا ایکٹر سدھارت نے سیدھے سیدھے تیجسوی سوریہ پر کہا ایک ایسا بیان جس نے کھلولی مچا دی ہے بھارتی انتہ پارٹی کی جو نیتہ ہیں ان میں کھلولی مچ گئی ہے انہوں نے کہا سدھارت نے کیا کہا سدھارت نے کہا ایکٹر سدھارت کارلز بی جے پی ایم پی تیجسوی سوریہ فار مور ڈینجرس دین ٹیررسٹ اجمل کساب فار اسلاموفویہ دیورنگ ڈیڈلی پینڈیمی بیان ایک بات پھر پڑھ کے سنانا چاہوں گا ایکٹر سدھارت کارل بی جے پی ایم پی تیجسوی سوریہ فار مور ڈینجرس دین ٹیررسٹ اجمل کساب فار اسلاموفویہ دیورنگ ڈیڈلی پینڈیمی پاپولر ایکٹر ہیں ساؤت کے سدھارت ان کی ٹپڈی کچھ خاص معنی رکھتی ہیں ساتھ میں وہ تصویریں معنی رکھتی ہیں جس اجمل کساب کے ساتھ تیجسوی سوریہ کی تصویریں ٹالی جاتی ہیں کھالی اکیلہ تیجسوی سوریہ کیوں بہت سارے لوگوں کی تصویریں آنے چاہیے اس میں پرگیا تھاکر بھی ہونی چاہیے وہ سارے نفرت فیرانے والے لوگ ہونے چاہیے ان میں کنگرہ رانہ بھی ہونی چاہیے وہ ٹی وی چینل کے پترکار بھی ہونی چاہیے جو نفرتیں فیلاتے ہیں مسلمانوں کا خلاف صبح سے لے کے شام تک شام سے لے کر سوا تک ان کا ایک ہی ازنڈہ ہوتا ہے لیکن آج سدھارت نے جیسے کرا راتھ تھپڑ مار دیا اور بھارتی انتہ پارٹی کا کندی نیترک مہوں بائیں دیکھ ترہا ساؤت کی پولٹکس میں اتنا کمزور نہیں ہے پاپولر ایکٹر سدھارت جس نے کال کر دیا انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا سدھارت نے اپنے ٹویٹ میں کیا لکھا سدھارت نے اپنے ٹویٹ میں لکھا تیجسوی سوریہ is far more dangerous یہ سن لیجئے یہ دیکھ لیجئے لوگوں کے بارے میں جو دیش وقت ہونے کا دعویٰ بڑھتے ہیں پول کھل جاتی ہے پجاما کھل جاتا ہے اور یہ جھوپڑی کے جو ہیں سدھارنے میں نہیں آتا ان کا آئی ٹی سے اور جھوپڑی میں رہنے والے امیت مالویہ کا بھی نہیں آتا سمجھ میں کہ کیا کرنے والا ہے وہ سوریہ also faced flag from netizens and congress leaders who condemned the bjp mp for promoting islamophobia even during a deadly pandemic congress mla رزوان ارشد lashed out at surya why asking if the latter had any shame left he wrote have some shame تیجسوی سوریہ if you and the bjp government can't help at least don't spread the communal position communal poison to hide your failure کرنالوجی ہے اگر پردان منتری موڈی فیل ہو رہے ہیں تو تھوب دو کانگریس کے مکھے منتریوں پر پردان منتری موڈی داڑی چھپا گر کے کہاں چھپے ہوئے ہیں لیکن اتنا تو تہہے کہ ایک وقتی خطرناک جب ہو سکتا ہے کساب سے بھی زیادہ تو بھارتی اندہ پارٹی کے پتہ نہیں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو زہر پھیلاتے ہوں گے تیجسوی سوریہ جیسا اور کساب سے زیادہ خطرناک ہوں گے ملک کے لیے ہندوستان کے لیے ہندوستان کے سمیدھان کے لیے ہندوستان کی اقتا کے لیے یہ خبر بھی ہے اور یہ ایک سیدھی سیدھی بات بھی ہے جو رزوان عرشت صاحب کا بھی میں یہاں ٹویٹ ڈالنا پسند کروں گا جس میں انہوں نے سیدھے سیدھے سوال اٹھائے حالانکہ ان لوگوں کی کوئی چیزیں سونج میں نہیں آتی ایک طرف جہاں پر تیجس بھی سوریہ پہنچ جاتے ہیں اسپطال میں یہ کہنے کے لیے کہ اسپطالوں کے بیٹ جو ہیں بک کر لیے گئے مسلمانوں کے نام سے ہندو کو بیٹ نہیں مل لے لیکن پیچھے نکلتا ہے ایک ایم ایلے کا بھارتی انتہ پارٹی کے ایم ایلے کا ہاتھ اس پر کوئی میڈیا گودی میڈیا خور نہیں دکھاتا کیونکہ گوور میڈیا گودی میڈیا کو تو ڈانڈوا کرنا ہے نا ڈانڈی ناش کرنا ہے چھتیس گڑھ میں اٹھارے سال کے اوپر بیکسین کیوں نہیں لگے تو یہ پردان منطری جی سے پوچھا جائے با سوال پوچھا جائے با بولند آواز پوچھا جائے پردان منطری موڈی سے کہ اندور بھپال مدیو پردیش یو پی بتانے کتنی اسٹیٹ ہیں جہاں اٹھارہ پلس سے اوپر بیکسینیشن شروع نہیں ہو پایا جبکہ پردان منطری موڈی نے کیا بولا تھا ارے مرد وہ ہوتا ہے جس کے جوان ہوتی ہے جو مرد کی جوان نہیں ہوتی وہ نامرد ہوتا ہے آپ کیا کہتے ہو دوستو اگر آج ٹیجرس پی سوریہ کی یہ خور اچھی لگی ہو تو شیئر کرنا مت بھولیے گا چھٹکی وجہ کر کے کومنٹ کرنا مت بھولیے گا اور بتا دیجئے کہ آپ کی طاقت کتنی ہے بطن کی نمشکار جہن دوستو